گوری راک کو دو طریقوں سے گایا جاتا ہے مگر دونوں صورتوں میں شری راک کا انگ نمائیہ رہتا ہے ایک طریقے سے یہ بھیرو تھاٹ کا عوڑو سمپورن راک ہے آروہ میں گندھار اور دھیوت کے سرورجت ہیں اور عوروہ سمپورن ہیں وادی رکھب اور سموادی پنچم ہے دوسرے طریقے سے اسے پور بھی تھاٹ میں گایا جاتا ہے اور اس تھاٹ میں بھی گوری کے آروہ عوروہ اور وادی سموادی وہی ہیں جو بھیرو تھاٹ میں ہیں گانے کا وقت شام کا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ شری راک کے آروہ میں بھی گندھار اور دھیوت کے سرورجت ہیں اور عوروہ سمپورن ہیں اسی لیے آج کل گائے دونوں مدھم لگا کر گوری کو شری راک سے الگ کرتے ہیں اور پور بھی سے بچنے کے لیے شری راک ہی کے انگ کو نمائی رکھتے ہیں گوری مدر اور مدہستان کے سروں میں اچھا لگتا ہے مدر سب تک کا نکھاد اس راگ میں ایک خاص ڈھنگ سے لیا جاتا ہے اور اس پر ٹھہرا بھی جاتا ہے سننے والے اسی نکھاد سے گوری کی شناخت کرتے ہیں پگڑ سہا نیسا رے رے سا نیسا ماپا گارے ماگا رے رے سا آرو سارے ماپا نیسا آبرو سانی دھاپا ماپا ماگا رے رے سا آرو سانی دھاپا ماہ مerei جیانا ہی لمرہ كل میں انگیا nah یا ترکڑ اللہ تع McPe نچینا جیانا ہی لمرہ موسیقی 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 موسیقی